جی اسلام علیکم سرونٹس کچھ بسکشن کرنی تھی ہے یہ ایک تو پیپر پیٹرن کے اوپر جیسے یہ دیکھیں جی یہ قویسٹن ون ہے یہ سیلوری کا ہے پھر قویسٹن ون کا بھی تھیوری کا آیا ہوئے قویسٹن ٹو کا ہے ٹرن اوبر کی ڈیفنیشن ہے ایدھر وہ آپ سے نون پروفٹ اورگنیزیشن کا پوچھ رہے ہیں یہ دیکھیں آٹھ نمبر نو دس نمبر یہاں سے سیلی کی نمیریکل میں تین نمبر بھی آ جائیں تو آگے چلیں یہ آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں ٹرن اوبر سیکشن 113 کی سینیریو بیسٹن پھر یہ ایک بزنس پر امیریکل ہے اس کے انیس نمبر ہیں اس میں سوئے کوئی دس بارہ مارکس آ جائیں پھر یہ ایک سینیریو بیسٹ سوال آیا ہوئے پھر یہ تین تھیوری کے سوال آئے ہوئے ہیں تین تھیوری کے سوال آئے ہوئے ہیں ایک تو لون کو یہ ایمپلائیر نے ایمپلائی کو دیا ہوئے ہیں اور دوسرا بکس آف اکاؤنٹس چپٹر پندرہ ہیں سولہ ہیں میرے کال سے اس کے بعد ترتیب کے ٹیکس ٹریٹس لگانے کی اور یہ پھر دیفنیٹ انفرمیشن کی ہلکی سی ڈیفنیشن ہے اور ویڈر دی کمیشنر ایمپاور ٹو میک فردر امنڈمنٹ آف اسیسمنٹ والا کوئی سوال ہے یہ ایزی سینیریوز ہوتے ہیں تو اتنا ڈیفیکل نہیں ہے جسے کلاس میں ہم کرتے ہیں پھر سی ایس ٹیکس کا سوال ہے اس میں سبھی آپ کے ساتھ اٹھ نمبر آجیں پھر آگے سی ایس ٹیکس کی تھیوری ہے اور ان دا اینڈ پھر یہ چپٹر ون ٹو ٹو ٹی میں سے ہیں آگے دیکھیں ریٹس کون سے آتی ہیں یہ ہے جی فور سیلریڈ انڈویجلز ایکس ریٹس فور سیلریڈ انڈویجلز اس نے سارے سیریل نہیں دیا آپ کو کچھ سیریل دی ہیں کیونکہ آپ کی انکم انہی کے درمیان فال کرے گی انہی کے درمیان جو آپ کی فائنل انکم آئی گی نمیریکل کے سلوشن میں اور نون سیلیڈ کے اگر خدا نہ خواستہ ان میں فال نہ گئی تو یار کوئی بھی ٹیبل فور یا نائن لگا دیجئے گا کچھ بھی لگا کے ٹیکس نکال دیجئے گا کسی طرح تاکہ آگے نمیریکل چلا دیں یہ نہ ہو کہ آپ کی انکم جو ہے وہ سیریل فور سے بھی نیچے آ رہی ہو بارہ لاکھا آپ سوچ رہے ہو میں ریٹ کون سا لگا ہوں پھر کچھ کر کے ریٹ لگا دیجئے گا آپ آگے سوال چلا دیجئے گا پھر نون سیلیڈ کا پورا ٹیبل نہیں ہے ہاں یہ پورا ٹیبل ہے سیلیڈ والا جو ہے وہ تھوڑا تھا اس کے بعد یہ سیکیورٹیز کا ریٹ دیا ہوئے اس نے مینیمم ٹیکس کا ریٹ دیا ہوئے اپریسیشن کی بھی ریٹ دیا ہوئے اگلی اٹیمٹ میں اسی طرح دیکھیں یہ بزنس کا نمیرکل سا لی کا نمیرکل ہے پھر اس کے بعد رین ایسیس میٹ اپیل کے چپٹر سے تھیوری ہے پھر یہ دیفرنٹ ہیڈز میں سے نمیرکل ہے یہ کمنٹ کا سوال ہے یہ پھر سیلز ٹیکس کی تھیوری ہے اس کے بعد سیلز ٹیکس کا نمیرکل ہے اور پہلے تین چپٹر میں سے سوال ہے آدھے آدھے ماں کس ہر ایک میں سے لے سکتے ہیں پاس وکے آسان ہیں اسی طرح یہ سیلیڈ کا ٹیبل دیا ہوئے ہیں نون سیلیڈ کا ٹیبل دیا ہوئے ہیں اور ڈسپوزل آف ایمبل پروپرٹی بھی اس سوال میں اس پیپر میں کوئی ہوگی ہے اس کے بعد سیکیورٹیز کے ریٹ دیئے ہیں لیکن ریٹس دیکھئے گا اصل میں کچھ پرانے لاؤلے ریٹ بھی ہوں گے اگر آپ اپلے ٹیمٹ میں دیکھیں یہ کچھ ریٹ دیئے ہیں انٹرس سنکم کے بھی ریٹ دیئے ہیں جیسے آپ کو آخری کلاس کے اندر بتایا تھا اوکے جی اب کچھ اور آپ سے بڑی امپورٹن ڈسکشن کرنی ہے وہ جی بچے پیپر کیسے سالو کر رہے ہیں یہ اب یہ ایک تو میرے پاس کچھ پرانے والی ڈسکشن ہے پہلے میں اس سے ہیلپ لوں گا یہ کوئی پیپر آیا تھا یہ جیسے پیج ون کے اوپر ہے نا چیزیں پیج ون ہی بنتا ہے نا نون ریوینی اوبجیکٹیوز آف ٹیکس اب یہ دیکھیں یہ بچے نے کیا لکھا to discourage bad things in environment to encourage establishment of local industry یہ تو چلیں ٹھیک ہے bad things in environment یہ تو عجیب سی چیز ہے نا پیپر میں آپ you're not supposed to like کہ اتراز چیزیں پوری کر کے آپ لیو نمبر لینے کے کوشش کر رہے ہوں یہ ایک definition ہے یار short term resident individual کی اس میں درہ دیکھیں اس نے کیا لکھا رہا ہے foreign source income of individual shall be exempt if he is resident solely for employment stay does not exceed three years however his foreign income will be taxable یہ چپٹر ہمارا exemptions کا چپٹر ہے چپٹر نمبر پندرہ اس میں سے ہے so foreign source income shall be exempt if he is resident solely for employment if he is resident solely for employment is non-resident کیا مطلب if he is resident solely for employment if his state does not exceed three years however his foreign income will be taxable if foreign income is brought to Pakistan ٹھیک ہے یہ بات بھی سہی ہے next اچھا یہ ایک provision ہے یہ کسی test میں آئی تھی لیکن آپ پڑیں کس میں آئی تھی چپٹر فور اگر آپ بولیں چپٹر فور کے اندر یہ درہ interest لے کے میں ساسا چلیں چپٹر فور کے اندر آپ کو ملے گا سیکشن آخری سفوں پہ چپٹر فور میں آخری سفوں پہ ایک سیکشن ہے کرنسی کنوریجن تو کرنسی کنوریجن اس دن آپ نے لینی ہے جس دن ایکچولی اماؤنٹ ریسیو بلکل غلط بات ہے پیج پوٹی ون پہ دیکھیں کرنسی کنوریجن شیل بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ شیل بی کنسیڈرڈ وین اماؤنٹ اس اوکی اوکی اچھا یہ کوئی ایسے سنیریو بھی سوال ہے اس بچے نے لکھا ہوئے 30 days from the date of demand notice سوال چھوڑیں کونس ہے 30 days from the date of demand notice چلو یہ بات بھائی آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ نے پورا لکھ ہے نا فیل will be filed with the commissioner within 30 days یہ پورا لکھ کیا آیا بجائے کہ آپ صرف 30 days کا لکھ کیا آجائیں اوکی آگے لکھ بچہ 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 اس نے امریکہ کے فیس پہ سارا کام کر دی ہے capital gains salary ifcg بچہ پتہ چلے گئے اوہ پھر روپیز in thousand میں solve کیا اور لکھا ہے نہیں کہ میں سوال روپیز in thousand میں solve کر رہا ہوں یہ اس بھی کیا ہے separate block what is this tax credit on donations tax current tax rate پورا لکھ کیا ہے اب assuming income from property is final regime بھائی income property کھان normal regime میں جا سکتی ہے یہ sales text on vertical اس نے لکھا و income and text there on okay یہ دیکھیں یہ income from business بھائی نے face free نکال دیا مہتر income from business working میں نکال پھر face کے اوپر لے کے جائیں چیزوں کو چا کچھ اس طفح کے یہ term test ہیں یہ دیکھیں گا آتے اچھ آگے آگے مووو کریں کاموز جائیں گا کچھ 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 دیکھ دیکھ کچھ کچھ مووووو و دیکھ کچھ کچھ اس لیتا ہے اس لیتا ہے اس لیتا ہے چلے ٹھیک ہے سپاہ گئے درہ موک کریں چلے ٹھیک ہے جی یہ بھی صحیح ہے انکوپ بزنس کی ہیڈنگ دی ہے پروپٹ کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں چیزیں ایڈ کی ہیں انکوپ بزنس نکالی ہے یہ فیس این امریکل کا گھر بھائی انکوپ سالری کیا پیٹل کیا نظر سوٹل لیس ایڈیوکیشنل ایکسپینسر چلڑن لور آف آگے مجھے نہیں پتا اس سوال میں دینا تھا یا نہیں دینا تھا بہرحال میں اس وقت فارمیٹ دیکھ رہا ہوں ایکسپیڈٹس اس نے مائنس کی ہیں سیز لور آف پوریگو ہم سیلری ورکنگز میں نکال لی ہیں ٹھیک ہے جی کیپٹل گین کو یہ انڈر لائن کرو جب آپ نئی ورکنگ شروع کر تو انڈر لائن کرو کیپٹل گین میں پھر بتاؤ کہ یہ مپکٹ بنا یہ ہر ہے یا سپریٹ بلوگ ہے یہاری چیز بھی بتائیں آپ اٹھیک اچھا اب یہ ایک سینریو کہ نا 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 جواب دی ہے پینشن المyun غ brillant or person shall be exempt from dex but if the person continues to work for same employer then it shall be chargeable therefore pension is not chargeable to tx as he is working for same employer کچھ اس طرح کامکے لکھو на اب nothing will be added in an income because loan amount is less than one million تو پہلے law کی پرویین لکھتا ہو پھر صورہ سا سینریو لکھتا ہو یا آپ نے direct conclusion لکھا ہے یا اب یہ اس طرح کی cutting paper میں نہ کریں ایسے line card دیا کریں بس ایک اس اس طرح کی cutting paper میں نہ کیا کریں اور ہر سوال ہر پارٹ کوشش کریں نئی سفے سے شروع کریں اچھا میں آپ سے کچھ بیسے جنرل discussion کر لیتا ہوں اچھا ایک paper اور ملا تھا مجھے کچھ کرچے تھے جن کے بارے میں بتانا تھا allowed ہے یا not allowed لیکن ہلکا کچھ brief comment بھی دینا تھا تو یہ آپ دیکھئے گا ایک paper ابھی آپ کے سامنے آتا ہے انہوں نے صرف لکھا ہے allowed not allowed allowed not allowed اس طرح کا solution ہی چلے گا آپ کو کوئی چیز اگر آپ لکھ کے آ رہے ہیں تو آگے اس کی محترم reasoning بھی دینی پڑے گی reasoning دیں گے تو وہ بات acceptable ہوگی ورنہ وہ پھر بیڑ بڑ ہو جائے گی چھوڑو نہیں مل رہا تھا اچھا اب اپسر جو غلطیاں آپ کرتے ہیں نا لکھنے میں وہ مثال کے طور پر یہ income property ہے اب یہ income property میں آپ نے section 16 لکھا ہے section 16 میں آپ لکھائی جی where owner of building receives non adjustable amount it will be added in income from property in 10 years اس طرح لکھا ہے درہا غور سے سنیے گا if income from property میں آپ نے non adjustable amount لیا تو اس کو 10 سالوں میں income میں ڈال دیں گے بھئی اگر آپ اس طرح لکھا ہے تو 10 سالوں میں income میں ڈالنے میں دو غلطیاں کی ہیں آپ نے for in the 9 years in equal proportion یعنی جس سال ملی اس سال بھی and in the 9 year in equal proportion تو جس سال ملی اس سال بھی income میں ڈالنی ہے اور اگلے 9 سال income میں ڈالنی ہے یعنی آپ نے بتایا ہی نہیں کس سال سے income میں ڈالنے شروع کرنی ہے اور equal proportion بھی لکھتے نہیں آئے تو یہ غلطیاں اس طرح کی کر دیتے ہیں آپ کیوری کے لکھتے ہوئے next مثال کے طور پہ اب یہ point ہے point 4 ہے where unfaid liability is taken to income and the person subsequently pays the liability the person shall be allowed a deduction for the amount paid in the year of payment اب اس میں آپ کیا لکھیں گے where an unfaid liability is taken to income and the person subsequently pays the liability the person shall be allowed a deduction اب ادھوری بات لکھائیں گے محترم یہ بھی بتا کے آنے ہیں for the amount paid in the year of payment کہ سال آپ نے اس کو فرچے میں ڈالنے ہیں یہ بھی بتا کے آنے ہیں تو law کی language آپ نے حضرات اس طرح نے لکھنی کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ ادھوری باتیں لکھتے آ رہے ہوں آپ نے جو ہے وہ پوری اور مکمل بات جو ہے وہ لکھتے آنی ہے مثال کے طور پہ میں یہ returns کے چپٹر آپ کھولوں اگر returns کے چپٹر کے اندر آپ حضرات کیا کریں آپ لکھے آ جائیں کہ جی immobile property with a land area of five and a square yard اور more بھی لکھے آنے بھائی خالی یہ لکھنے سے کوئی زیادہ نہیں چلے گا یعنی اس سے زیادہ بھی ہو تب بھی یہی رول لگنا ہے آگے move کریں اب یہ مثال کے طور پہ آپ یہاں point three ہے یہ returns کے چپٹر میں the person is about to leave پاکستان اب leave پاکستان تو دوری بات ہے ایسے law کی language اپنی زبان میں نہیں اتنی کے مطلب ہی بدل جائے leaves پاکستان نہیں leaves پاکستان permanently والے کے لیے جی رول ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا pre requisite ہوتی ہیں اور آپ کو تھیوری میں وہ کرنی پڑیں گے تو کم سے کم 97 questions کی تھیوری کو زیادہ طریقے سے پہلے فوکس کریں پھر باقی تھیوری کو بھی فوکس کریں لیکن یہ بات تدھا یاد رکھے گا کہ یار اس کو ایسے نہیں لکھنا کہ اپنے الفاظ کے اندر ہی آپ بات لکھ کے آجیں اور جو law کی essence ہے وہ یہاں پہ conveyer نہ ہو رہی ہو مثال کے طور پر آگے چلیں total assets and liabilities of the person اب وہ اس کے بی بی کے بھی ہیں اس کے بچوں کے بھی assets ہیں اور اس کے dependents کے بھی assets ہیں تو یہ پوری بات بتا کے آئے نا خالی اس کے assets تو نہیں ہیں تو یہ تھیوری کے اندر نا جو چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں یہ چھوڑا نہ کریں ٹھیک ہے جی السلام علیکم